ہمیں توحید لانا ہے اور عظیم قربانیوں کا جذبہ اپنے نفسوں میں جگانا بہر ہے تو ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے تھے اور جس علاقے میں پیدا ہے اس کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں یا تاریخ جنہوں نے لکھی ہو لکھتے ہیں کہ وہ جو ہے اور نامی ایک شہر میں پیدا ہوئے تھے جو کہ آج جو ہے اس زمانے بابل کا شہر تھا بابل اس حکومت کا سلطنت کا رام تھا آج عراق کا شہر اور ہے جو بہت سہل سے خریب ایک بہرہ سٹی ہے وہاں آپ پیدا ہوئے تھے جس زمانے میں آپ پیدا ہوئے آپ کی قوم کے اندر جو برائی کتاب و سنت کے متعلق سے قرآن حدیث سے پتہ چلتی ہوئی ہے کہ تین خسم کے شرک ان کے اندر معروف تھے شرک اکبر جو بڑے شرک کرتین خسم کے تھے پہلا تھا کہ وہ بدھ پرست تھے دوسرا تھا کہ وہ کواقب ستارے سیاروں کی عبادت کرتے تھے اور تیسرا تھا کہ وہ آبا پرستے اپنے زندہ یا مردوں کی عبادت کرتے تھے اس وقت کا بادشاہ بڑے لوگ جو گزرے ان کی عبادتیں وہ کیا کرتے تھے ان کو اپنا معبود سمجھتے تھے یہ بات ہمیں پتا چلتی تین خسم کے شرک اور یہ تمام شرک اکبر ہے یاد رکھیں ان کے اندر جو پائے جاتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی تعلق سے